سلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ملٹی ٹیکنیکل یو ٹیپ چینل ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انونشن دکھائیں گے جو کہ زیادہ تار ہوتلز کے استعمال کے لیے ہے یہ ہم نے بڑی جو دیگ ہوتی ہے نا دیگ حلیم کی دیگ اس کے لیے ایک بلینڈر تیار کیا ہے یہ لوکل میڈ بلینڈر ہے اب اس کی پیمائش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سات انچ بلینڈ یہ جو پلیٹ ہے یہ آپ نے سات انچ کی پلیٹ لینی ہے سات انچ سات انچ پلیٹ سات بائی سات سات انچ اس طرح سات چڑائی اور سات لمبائی اور ان میں دو انچ ان میں دو انچ جو ہے دو انچ پہ نشان لگانا ہے آپ نے انچ اس طرف سے اور دو انچ کے بعد آگلا دو آدھا انچ چھوڑ کے پھر دو انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے جی تو اس طرح دو بلینڈر جو ہیں یہ اوپر نیچے ہم تیار کریں گے اور باقی دو جو ہیں وہ اس کے کٹ رہ جائیں گے تو اس طرح اس کی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ دو انچ آدھا انچ اور ڈیڑھ انچ جی اس طرح ابھی آپ اس کی شیپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی سائیڈ یہ نیچے سے ہے اور یہ اوپر سے چار ونگز اوپر اور چار ونگز نیچے اور اس کے اوپر ہم ایک فٹ ایک فٹ کا جستی پائپ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فٹ جستی پائپ لیں گے اس پائپ کا ایک سرہ اس پلیٹ کے سنٹر میں ویڈنگ کریں گے ویڈنگ کے بعد اب اڑائی سوٹر ایک انچ اڑائی سوٹر ایک انچ یہ تیرہ نمر قابلہ جو ہے اس کو نٹ ویڈڈ کر کے اس کے ساتھ یہ ہولڈ کرنے کے لیے لاک نٹ بنایا ہے اب اس کے بعد تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کچھ فٹنگ کر دیا تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے تو پیمائش آپ نوٹ کر سکتے ہیں آپ اگر تیار کرنا چاہیں تو اس واشنگ مشین کی جو لوئے کی واشنگ مشین ہوتی ہے اس میں جو موٹر لگتی ہے یہ وہ موٹر ہے ایک بڑا دو ہارس پاور 1.2 ایچ پی اب اس کے جو ہینڈل ہے یہ ہینڈل ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک فٹ کی آپ پتری لیں گے ایک فٹ پتری لیں گے اور ایک فٹ کے دو بیس ہوں گے جن میں سے ایک سائٹ پہ فولڈنگ کر کے اس کو ہم یہ جو بڑی پلیٹ ہے یہ سٹیل پلیٹ ہے یہ دیکھ کے جو ڈکن ہے اس کی سائز کی ہے اب اس کو ہم نے یہاں سے فولڈنگ کر کے اس کے ساتھ ڈائیس اتر یعنی تیرہ نمبر ایک انچ کا قابلہ لگا دیا ہے اور اس تا یہ سات انچ اس کا ہینڈل ہے سات انچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات انچ کا پائپ لگا کے دونوں پتریوں کو ہولڈ کریں گے اور ان کے درمیان میں موٹر رکھ کر موٹر کو یہ دو تیرہ نمبر کے قابلے جو ہیں یہ اڈائیس اتر کے قابلے دو ہم نے لگا دیئے ہینڈل کو اور ہینڈل کے ساتھ یہ ڈکنا جو ہے یہ ہولڈ ہو گیا اب جو موٹر ہے اس کے ساتھ اس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ اڈائیس اتر ایک انچ کے تین نٹ قابلے لیں گے اڈائیس اتر تین انچ کے یہ تین قابلے لیں گے جو کہ موٹر اور اس پلیٹ کے درمیان میں لگ جائیں گے اور اس طرح یہ موٹر جو ہے یہ فکس ہو جائے گی یہ موٹر ہے اب پلیٹ کے ساتھ ہم موٹر کو فکس کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو واشنگ مشین کی موٹر ہے جو واشنگ مشین کی موٹر ہے اس کو ہم نے استعمال کیا اس میں اور یہ جو پلیٹ ہے یہ جو پلیٹ ہے جس کو عرفہ ہم میں پرات کہتے ہیں اس کو ہم نے ایز اے ڈککن استعمال کی ہے تو ان کے موٹر کے جو تین نٹ قابلے ہیں وہ یہاں سے لگیں گے اور یہ دو جو نٹ قابلے ہیں یہ اس ہینڈل کے لیے ہیں یہ جو ہم نے ہینڈل لگایا اس کے لیے ہیں اس کے بعد اس کے بعد جب یہ فکس ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ جو پائپ ہے یہ چڑھا دیں گے یہ پائپ چڑھا کر اس کو تقریباً ایک سینٹی ایک سینٹی کا فاصلہ رکھیں گے یہ تقریباً ایک سینٹی کا یہ فاصلہ رکھیں گے تاکہ یہ پائپ اس ڈککن کے ساتھ نہ لگنے پائے اب اس کو ہم فکس کر دیتے ہیں تو یوں یوں یہ ہمارا بلینڈر جو ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ اپریٹ کرتے ہیں اپریٹ کرنے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واشنگ مشین کی موٹر سے ہم نے یہ تیار کیا ہے ابھی آپ اس کو اپریٹنگ حالت میں دیکھیں کریں گے تو اس کا کنیکشن کرتے ہیں ابھی ہم اس کو کنیکشن کر کے اپریٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حلیم ہے حلیم تیار کرنے کے لیے جو بلینڈر تیار کیا گیا ہے یہ ابھی دیگ میں رکھ کر ہم استعمال کریں گے اور اس طرح یہ اچھا خاصا ریزلٹ دے گا جی ویورز ابھی ہم اس کو دیگ میں رکھ کر چک کرتے ہیں جی ویورز تو ابھی ہم اس کو دیگ میں رکھتے ہیں دیگ میں رکھ کر اس کو چلائیں گے جو یہ دیگ کے ساتھ یہ اس کا ڈھکن نماز اپراہت ہے یہ فکس ہو گیا اب ہم اس کو اس کے اندر رکھ کے چلائیں گے جی ویورز ابھی ہم اس کو اس کے اندر رکھ کے چلائیں گے یہ بہترین اپراہت کے ساتھ چل رہی ہے جی ویورز تو کیسے رہی آج کی یہ ویڈیو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ترخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکے تو جن دوستوں سے آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا وہ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل معلومات تمام دوستوں کو میسر آسکیں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ